اہم خبر دیں آپ کو پنجاب حکومت نے سانہا موڈل ٹان پر نئی جی آئی ٹی بنانے کی حمایت کر دی نئی جی آئی ٹی بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ایسا کہنا ہے ایڈوکیٹ جرنل پنجاب کا بس تو پھر کیا ہے جائیں جا کر جی آئی ٹی تشکیل دیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ نمارکس دیئے گئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ سانہا موڈل ٹان پر نئی جی آئی ٹی بنانے سے متعلق آج کیس کی سامات کر رہی تھی اور اب یہ کیس نے امٹا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ تحرول قادری کی جانب سے یہ درقاس کی گئی تھی کہ سانہا موڈل ٹان پر جی آئی ٹی تشکیل دی جائے اور اسی کیس کی آسمات تھی اس سلسلے میں نوٹسز بجاری کیے گئے ایک سو چھالیس افراد کو جس میں مسلم رگنون کی سینئر قیادت بھی شامل ہے تو پنجاب حکومت نے اب سانہا موڈل ٹان پر نئی جی آئی ٹی بنانے کی حمایت کر دی ہے سامات کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو نئی جی آئی ٹی بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں وہاں سے موجود ہیں نمائندہ دنیا نیز یاسر ملک یاسر بتائے گا حمایت کر دی گئی ہے جی آئی ٹی بنانے کی کیا یہ بتایا گیا کہ کون کون میمبر ہوگا اس جی آئی ٹی کا کون کون شامل ہوگا اس میں یاسر آپ ہمارے ساتھی موجود دے گا اس وقت عوامی تحریک کے سربراہ تاریل قادری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج انصاف کا بوٹ بالا کر دیا اور لارجر بینچ پانچ رکنی جنہوں نے کیس کی سماد کی اور سترہ جون دوہزار چودہ کے سانیہ مونل ٹاؤن میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے مظلوم کمزور بے قس اور مجبور جو پسماندگان تھے بچے بچیاں تھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے چہروں پر خوشیاں لوٹا دیئے آج انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے اور جی آئی ٹی کے قیام کا فیصلہ کر کے دوبارہ ہمارے لیے انصاف کی فراہمی کی امید کا چراغ جلا دیا ہے میں آپ کو پوری قوم کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو عالی جو عدالت عظمہ ہے پاکستان کی انہوں نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کے چراغ بالکل گل نہیں ہوئے اگر ان کا کوئی دروازہ کھٹ کھٹائے تو آج بھی انصاف مل سکتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے افجیر جسیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنا کول پورا کر کی دکھایا ہے انصاف کی فراہمی کا دروازہ مسکینوں یتیموں اور محروموں پہ لیے کھوڑ کریں میں پانچوں ججز کا شکریہ دا کرتا ہوں جو لارجر بینچ کے ممبر تھے پانچوں جج صاحبان بہت دل سے سنا آپ کو انہوں نے بڑی دلچسپی سے سنا بڑی محبت سے سنا جتنی دیر میں گفتگو کرنا چاہا انہوں نے اتمنان سے سنا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں پورے بینچ کا کہ انہوں نے آج متفقہ طور پر انصاف قبول بالا کیا اور مظلوموں کی داد رسی کی اب گورمنٹ اور پاکستان کی چونکہ گورمنٹ اور پاکستان نے جو یقین دیانی کرائی ہے گورمنٹ پنجاب نے اب ایک پروسیجر کو اڈاپ کیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ جی آئی ٹی بنے گی یعنی حکومت پاکستان کے لیے ہدایت جاری ہو گئی چونکہ جب سبریم کورٹ میں کمیٹمنٹ گورمنٹ نے کر دی تو اس کے بعد سبریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو یہ ہی ہدایت اور یہ ہی آرڈر ہو گیا کہ اب وہ بن گئے ان کی ان کی کیٹاگری ہم کنونس کیٹاگوری کری سیلمنٹ ریکارڈ ہو گئی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ ہم کنونس ہیں کہ جی آئی ٹی بننی چاہیے اور کوئی راستہ نہیں میں دیکھئے یہ فیصلہ میں کلیر کر دوں یہ فیصلہ عدالت عظمہ پاکستان نے کیا ہے عدلیہ کا فیصلہ ہے اور عدلیہ کے فیصلے میں حکومت پنجاب نے اس اس کنونس ہو کر اس کو سپورٹ کیا ہے ہم امت کے بھی شکر گزار ہیں کہ جی آئی ٹی بنانے کے مسئلے پر مخالفت نہیں کی اور انہوں نے کنونس ہو کر تام ان کی ایک سوال کا جواز ہے یقین ہو گئے ہیں آج جی آئی ٹی بنائی ہے میں جی آئی ٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور مجھے پوری یقین دہانی ہے کہ پاکستان کی عدالت اور پاکستان کے ادارے میری ماما اور میری پتھوں کو ضرور انصاف دلائیں گے اور ضرور ان کے قاتلوں کو کیفرے کردار کریں گے انشاءاللہ 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 آہم خبر دیں آپ کو پنجاب حکومت نے سانہہ موڈل ٹان پر نئی جی آئی ٹی بنانے کی حمایت کر دی نئی جی آئی ٹی بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ایسا کہنا ہے ایڈوکیٹ جرنل پنجاب کا بس تو پھر کیا ہے جائیں جا کر جی آئی ٹی تشکیل دیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ نمارکس دیے گئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ سانہہ موڈل ٹان پر نئی جی آئی ٹی بنانے سے متعلق آج کیس کی سامات کر رہی تھی اور اب یہ کیس نمٹا دیا کیا ہے آپ کو بتائیں کہ تحرل قادری کی جانب سے یہ درقاس کی گئی تھی کہ سانہہ موڈل ٹان پر جی آئی ٹی تشکیل دی جائے اور اسی کیس کی آسمات تھی اس سلسلے میں نوٹسز بجاری کیے گئے ایک سو چھالیس افراد کو جس میں مسلم رگنون کی سینئر قیادت بھی شامل ہے تو پنجاب حکومت نے اب سانہہ موڈل ٹان پر نئی جی آئی ٹی بنانے کی حمایت کر دی ہے سامات کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو نئی جی آئی ٹی بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں وہاں سے موجود ہیں نمائندہ دنیا نیز یاسر ملک یاسر بتائے گا حمایت کر دی گئی ہے جی آئی ٹی بنانے کی کیا یہ بتایا گیا کہ کون کون میمبر ہوگا اس جی آئی ٹی کا کون کون شامل ہوگا اس میں آج بلکل سانہہ موڈلٹوں نے جی آئی ٹی تشکیل دینے سے متعلق کیس کی یاسر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود دے گا اس وقت عوامی تحریک کے سربراہ تاریل قادری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں پہلے سپریم کورٹ اور پاکستان نے آج انصاف کا بوڈ بالا کر دیا اور لارجر بنچ پانچ رکنی جنہوں نے کیس کی سماد کی اور سترہ جون دو آزار چودہ کے سانہہ موڈلٹاون میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے مظلوم کمزور بے قس اور مجبور جو پسماندگان تھے بچے بچیاں تھی آج سپریم کورٹ اور پاکستان نے ان کے چہروں پر خوشیاں لوٹا دی ہیں آج انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے اور جی آئی ٹی کے قیام کا فیصلہ کر کے دوبارہ ہمارے لیے انصاف کی فراہمی کی امید کا چراغ جلا دیا ہے میں آپ کو پوری قوم کو سپریم کورٹ اور پاکستان جو عالی جو عدالت عزمہ ہے پاکستان کی انہوں نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کے چراغ بلکل گل نہیں ہوئے اگر ان کا کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو آج بھی انصاف مل سکتا ہے اور سپریم کورٹ اور پاکستان نے آج اپنا قول پورا کر کے دکھایا ہے انصاف کی فراہمی کا دروازہ مسکینوں یتیموں اور محروموں کو ہی نہیں کھوڑ کرتا ہے میں پانچوں ججز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لارجر بنچ کے ممبر تھے پانچوں جج صاحبان بہت دل سے سنا آپ کو انہوں نے بڑی دلچسپی سے سنا بڑی محبت سے سنا جتنی دیر میں گفتگو کرنا چاہا انہوں نے اتمنان سے سنا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پورے بنچ کا کہ انہوں نے آج متفاقہ طور پر انصاف قبول بالا کیا اور مظلوموں کی داد رسی اب گورمنٹ اور پاکستان کی کیونکہ گورمنٹ اور پاکستان نے جو یقین دیانی کرائی ہے گورمنٹ پنجاب نے اب ایک پروسیجر کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ جی آئی ٹی بنے گی یعنی حکومت پاکستان کے لیے ہدایت جاری ہو گئی چونکہ جب سبریم کورٹ میں کمیٹمنٹ گورمنٹ نے کر دی تو اس کے بعد سبریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو یہ ہی ہدایت اور یہ ہی آرڈر ہو گیا کہ اب وہ بن گئے ان کی ان کی کیٹاگری ہم کنونس کیٹاگوری کری سیلمنٹ ریکار ہو گیا جنرل پنجاب نے کہا کہ ہم کنونس ہیں کہ جی آئی ٹی بننی چاہیے اور کوئی راستہ نہیں یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت نے لیا ہے پنجاب حکومت اور پنجاب میں دیکھئے یہ فیصلہ میں کلیر کر دوں یہ فیصلہ عدالت عزمہ پاکستان نے کیا ہے عدلیہ کا فیصلہ ہے اور عدلیہ کے فیصلے میں حکومت پنجاب نے اس اس کنونس ہو کر اس کو سپورٹ کیا ہے ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ جی آئی ٹی بنانے کے مسئلے پر مخالفت نہیں کی اور انہوں نے کنونس ہو کر تام ان کی ایک سوال کا جواب ہے یقین ہو گئے ہیں بیٹل آج جی آئی ٹی بنائی ہے میں جی جسٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور مجھے پوری یقین دہانی ہے کہ پاکستان کی عدالت اور پاکستان کے ادارے میری ماما اور میری پتھوں کو ضرور حصاب دلائیں گے اور ضرور ان کے قاتلوں کو کیفرے کردار کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ